بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلے اٹھالیس سے بہتر گھنٹوں کے درمیان پورے پاکستان میں جس طرح چار موڈلز کو نشانہ بنایا جارہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑی سختی سے منع فرمایا ہے کہ لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالیں اور لوگ پرائیوٹ زندگی میں جو کرے ہیں آپ نے ان کے گناہ چھپانے ہیں اب ان میں سے ایک موڈل اور اداکارہ سجل علی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت سوسائیٹی کتنی بری طرح تباہی کا شکار ہو چکی ہے کریکٹر سیسینیشن اس وقت ورس فارم ہے ہیومانیٹی کی اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اصل میں یہ صورتحل کیا پیدا ہوئی اس کی بیک گراؤنڈ کیا اور یہ چیزیں سمجھے اور کیا آیا یہی موڈلز ہیں جن کے بارے میں تمام گفتگو کی جاری ہے دیکھیں ہوا یوں ہے کہ میجر ریٹائیڈ آدل راجہ آپ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر گفتگو کر رہے تھے اور کافی ساری چیزیں بتاتے تھے اور وہ چلے گئے ملک چھوڑ کر اور وہاں پر جا کر انہوں نے پچھلے نو مہینے کے اندر جنرل باجوہ سمجھت کافی ساری انہوں نے گفتگو کی ہے وہ فوج کو بھی سپورٹ کرتے ہیں لیکن انڈویجیولز کو بڑا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں انہوں نے حالیہ ادارے پر الزام لگایا ہے کہ پاکستان کے انٹیلیجیس ایجنسی اور ادارے اور ان کے حالیہ جو ریٹائیڈ ہونے والے بڑے پیمانے پر آفیسرز ہیں اب اس وقت ان کا نام نہیں لینا چاہیں گے پتہ سب کو ہے صورت حالیہ پیدا ہے انہوں نے کہا جی یہ ان کو استعمال کرتے ہیں موڈلز کو ویڈیوز بناتے ہیں اور جائے سی بات ہے اس میں ایک انڈریکٹ اشارہ یہ بھی تھا کہ اس صورت حال کے اندر جو بھی معاملہ ان کو بھی بعد میں استعمال کیا جاتا ہے ہنیٹ ریپ اور یہ وہ جس طرح سوشل میڈیا پر یہ چیزیں چلے انہوں نے چار لوگوں کا نام لیا یعنی چار جو موڈلز ہیں ان کے انیشیل بتائے ان انیشیل کے بعد جو چار موڈلز کو اس وقت پورے پاکستان کے اندر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس میں ماہرہ خان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سجل علی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سجل علی نے اس کا جواب بھی دیا میجر ریٹائر آدھے گا جا کہ ان معاملات پر پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کر ماہرہ خان، سجل علی، کبرہ خان اور خاص طور پر مہوی شہیات بہنکہ مہوی شہیات کے بارے میں ایک بات یاد رکھے گا کہ ہم سب نے مل کر تنقید کی جب ان کو صدارتی ایوارڈ ملا فواج حودی نے کہا وہ میرے کہنے پر دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے ایک عرب روپے کا بزنس کروایا تھا انڈسٹری میں پاکستان کو فائدہ ہوا کسی نے کروایا نہیں تو میں نے ریکمنڈ کیا اور وہ کہتے ہیں جی میں نے اس لیے کہا تھا کہ انڈسٹری آگے چلے انہوں نے کہا میں تو ملے ہی فرس ٹائم ان کو تھا جب ان کو ایوارڈ ملا مجھے بتایا گا کہ انہوں نے اتنی فلم کی ان کی یہ اباکاری ہے میں نے یہ سارا کچھ دیکھا پھر کہا دیکھئے سب چیزوں کے اختلاف کے باوجود ایک بات یاد رکھے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آپ گناہوں پر پردہ ڈالیں اب اس بات میں کتنی سے چاہی ہے یہ تو ادارہ جواب دے گا یا جو بھی صورتحال ہے اور میجر ریٹائر آدھر راجہ نے کہا ہے کہ میں نے کسی کا نام نہیں لیا انہوں نے کہا یہاں لوکل اور باہر اتنی موڈلز ہیں میں نے کسی کا نام لیا نہیں تو یہ جو آپ لوگ چار موڈلز کا نام نکال رہے ہیں اور اس میں آپ دیکھئے ہیں کہ ایک موڈل کا تو بلا وجہ نام نکال دیا یا کبرہ خان کی بات ہو رہی ہے انہوں نے تو اس کا نام بھی نہیں لیا انہوں نے اے اور کے یوز کیا اور اس کے بعد لوگوں نے اس کو انیشلی کر کر کے ساتھ جوڑ کر اب آپ سوچئے ذرا اس وقت یہ سارے کتنی بچاری وہ ڈسٹراب ہے دیکھیں سو اقتلاف ہمیں ان سے ہے کہ آپ پاکستان کے اندر یہ کام کریں یا ڈراموں میں پاکستانی نسل تباہ کر دی ہے یا جو بھی صورتحال ہے اب اگر ادارین یہ جواب دینا تو وہ ادارین کو جواب دے کہ وہ ویڈیوز بناتے تھے یوز کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے یہ ساری الگ باتیں ہیں لیکن جو مرضی آپ کا لے آپ جانتے ہیں ہاریا اوریا مقبول جان عمران خان سے انٹرویو جب لینے گئے انہوں نے وہاں پر ان کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ غیرت کے معاملے پر تو یہاں پر انہوں نے ایک حدیث کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی پر اتنا غصہ تھا کہ وہ کسی طرح تانگ جانگ کر رہا تھا کہ اس کی آنکھ نکال دیتے یعنی یہاں تک انہوں نے ایک حدیث سنائی تو آپ یہ سوچئے کہ کسی کے گناہوں پر یعنی ایک ایسی صورتحال ہم اس سوسائیٹی کے اندر جی رہے ہیں جہاں پر ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ منٹل ہیلتھ کا پرابلم کتنا بڑھ دا ہو سکتا ہے کل کوئی ان میں سے کوئی اپنی زندگی کی بازی ہار جائے پھر ہم سوچتا پھر ہے کہ ہم نے نام کیوں لیا کیا نہیں کیا اور وہ آدل راجہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو نام ہی نہیں لیا میں نے تو آپ کو انیشل بتایا اور میں نے بتایا کہ ان کے سیف ہاؤس میں چیز ہوتی ہے اب ہوتی ہے یا نہیں یہ تو ادارہ ان کو بتائے گا لیکن ان کا نام جہاں تک لینے کی بات تو اس سے یہ تمام موڈلز اتنا دکھی ہیں دیکھیں حقیقت ٹی وی کبھی ان لوگوں کو ڈیفنڈ نہیں کرتا اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ ہم نے میڈیا کے اوپر شدید تنقید کیے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا فرمان آ جاتا تو پھر بات اس سے آگے نہیں بڑھتی اس معاملے کے اوپر کیا ان پر پریشر تھا انہوں نے کیا نہیں کیا یہ تھے کوئی اور تھے یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ کی ذات کے اندر آتی ہیں اب لوگ رییکٹ کیوں کر رہے ہیں دیکھیں پرابلم یہ ہوئی ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے یہ جو پاکستان میں گندہ دھندہ شروع ہوا ہے ویڈیوز کا اور آڈیو کا ٹوکو کا رییکشن اس کے اصل میں خلاف تھا عام روٹین میں اگر ایسی کوئی بات کرتا تو آپ یہ بکھ لیں اگر یہ نو اپرل سے پہلے ایسی کوئی بات کرتا تو شاید لوگ کبھی مانتے بھی نہ لوگ تسلیم نہ کرتے اب اس صورتحال کے اندر لوگ کیوں آ کر یہ بات کریں کیوں ان کا نام لے رہے ہیں اور یہ موڈلز کی بات کریں لوگ اس لیے بات کریں کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ آزم سب آتی اگر اپنی بیوی کے ساتھ آتا تو اس کی ویڈیو بنا لی جاتی ہے اور وہاں پر خفیہ کیمرے میاں بیوی اپنے پرائیوٹ لمحات وہ جو مرضی کریں حدیث شریف میں آتا ہے وہ صدقہ ہی جاریہ ہے تو آپ ان کے لمحات کی کیسے ویڈیوز بنا سکتے ہیں اور پھر آپ ان کی بیٹی کو بھیجیں یا ان کے گھر والوں کو بھیجیں یا کسی کے بیٹے کو بھیجیں کہ تمہاری ماں اور باپ کیا کر رہے بعد میں اس کو اس کا ایک حصہ نکال کر آپ ایڈٹ کریں اور اس کے بعد آپ پھلا دیں اس کے بعد آپ عمران خان کی بیوی کی بھی اس طرح کی ویڈیوز بنانے کی سوشل میڈیا پر دعویٰ کرتے پھر اور کہیں جی اس کی ویڈیو بنا رہے پھر اسطور جیسے گھٹیا لوگوں سے آپ کہیں کہ جی وہ عمران خان مقدس ہزتیوں کی توہین کرے فلانہ کرے اصل میں لوگوں کا رییکشن اس جانب ہے لیکن چونکہ اب ان کی آڑ میں جو بندہ آئے گا وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں میں بھی شایات کو صدارتی ایوارڈ ملا ان باقی نے بہت میں کافی ایسی عدا کر رہے تھی جنہوں نے ڈرامے میں کام کیا اور آئی ایس پی آر کا تھا تو اب لوگوں کا غصہ اور رییکشن اس جانب نکل رہا ہے باوجود اس کے کہ یہ تمام چیزیں ہیں لیکن ایک بات یاد رکھے گا ہمیشہ قرآن بھی آپ کا ایک ہی بات کہتا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو ساری کی چاری چیزیں کھل کر سامنے آجے گی آپ یہ دیکھیں اشواق احمد نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے کبھی اسے پنگا نہ لے لینا یعنی اس کے خلاف نہ چلے جانے کدامات نہ کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ آپ چلتی مشین میں ہاتھ دے لیں آج تک نواز شریف کے خلاف سب کچھ ہوا بے نظیر کے کریکٹر سیسینیشن ہوئی سب ہوئی کسی کو کچھ ہوا لیکن عبران گھان کے کریکٹر سیسینیشن انہوں نے کی تو ان کے چہروں سے نقاب اتر گئے وہ پچھتر سالوں سے جن کے چہروں سے نقاب نہیں اترے تو ان کے چہروں سے نقاب اتر گئے یہ آپ اللہ کا پیغام سمجھ نہیں رہے اور سارے زمین وہ اس ہو گئے وہ اکیلا کھڑا اور پہلی دفعہ لوگوں کو اندازہ ہوا ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہوا کیا یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو پرسنل لائف کے اندر آپ دیکھیں فلانا یہ کر رہا ہے فلانا وہ کر رہا ہے یہ آپ ذاتی دیکھیں ایک بہت اہم شخصیت ہے وہ کسی ایک جگہ پر گئے اور انہوں نے ٹیکسی میں بیٹھ کر ایک پچاس سالہ خاتون کو یہ کہا کہ آپ کسی اور ملک کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے ایک خاتون کو کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں کوئی بچے نہیں ہیں کہ آپ پچاس پچپن سال کے عمرے میں ٹیکسی چلا رہی ہیں تو خاتون نے برا منایا کسی اور ملک کے اندر تھے وہ اور وہاں پر ٹیکسی میں سفر کر رہے تھے انہوں نے وہاں پر ان کو کہا کہ میرے بچوں کی شادی ہو گئی ہے تو کیا میں گھر بیٹھوں اور بچوں سے پیسہ مانگو یہ ہمارے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا یہی وہ وجہ ہے کہ وہاں پر لوگ برا مناتے ہیں کہ آپ کسی کی پرسنل لائف میں بولیں یورپ سے لے کر آپ ایون کے میڈلیس یا دوسری جگہ پر بھی چلے جائے آپ کو گورے نظر آتے ہیں دنیا اصل میں یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی پرسنل لائف میں جو کچھ مرضی کر رہے ہیں آپ کا اس پر اثر نہیں آنا چاہیے ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں چوبیس کروڑ کا ملک ہے کسی کا خالص دودھ تو ڈھون کر دکھا دے خالص شہد ڈھون کر دکھا دے کسی ملک میں چلے جائے وہاں پر یہ نہیں لکھا ہوگا خالص دودھ خالص شہد اور پھر بھی آپ کو پتا ہوگا کہ یہ دو نمبر ہیں پھر بھی آپ کو پتا ہوگا مسجدوں میں چندے جاتے ہیں حرام کی کمائی سے جاتے ہیں خدارہ ان تمام چیزوں سے باہر ہے جو بھی صورتحالہ کسی کا بھی نام ہے کیا ہے آپ کم از کم ان معاملات کے اندر کسی کی جو پرسنل لائف ہے اس کو ہم اگر نہ چڑھیں تو یہ بہت بڑی برکت والی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ پرائیوٹ لمحات کے اوپر گفتگو نہ کریں لوگوں کا رییکشن سواتی کی وجہ سے تھا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں